ابھی تو میں صرف تفصیلات رکھ رہا ہوں آپ کو انجام کیا ہوں آگے آ رہا ہے عراف پانچوی قسم کے عراف جس کو خیافہ شناس بلتے ہیں اردو زبان میں عراف یہ کیا ہوتا ہے شہرہ سنہ کے اندر امام بغوی لکھتے ہیں یہ عراف کیا ہوتا ہے خیافہ شناس جو امور کی معرفت کا دعویٰ کرتا ہے مطلب یہ خیافہ شناس عراف ہوا ادنی ہوتا ہے جو کسی کو دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے تیرے بارے میں وہ عمر کا مجھے پورا علم ہے جیسے کہ چوری ہوئی تو بتاتا کس نے کی زنا کیا تو وہ بتاتا ہے کہ زانی کون تھا سمجھو کسی کو اپنے بی بی پر شک ہے تو وہ بتاتا ہے زانی کون تھا تو یہ وہ شخص ہوتا عراف جو معرفت بتا کسی چیز کی حقیقت کے معلوم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس کو کہتے ہیں عراف خیافہ شناس ویسے ہمارے پاس سب کوئی ایک ہی نام دیتے ہیں بڑا گیانی بابا فلان لیکن عربی میں سب کے الگ الگ ٹائپس کے اعتبار سے ڈیوائیڈ کر کے حمل آ رہے ہیں سب کر لیتا ہو مسئلے بھی حل کر دیتا غائب کی باتیں بھی آپ کو بتا رہا اور حقیقت معلوم ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے اور بہت سارے لوگ عراف جو ہوتا ہے نا کسی بات کی حقیقت معلوم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے ہمارے پاس بھی دیکھیں آپ کسی کے پاس جائے جو بڑا اپنے آپ کو جادوگر پہنچا آدمی کہتا ہے وہ بھی آپ کو دیکھتے ہیں بلکل ایسی بات کہیں میں آپ کو کسی سب معلوم ہے آگے بولو میں کسی سب معلوم ہے آپ کا مسئلہ آگے بولتے جاؤ ہاں میں ایسا سمجھوں میں کسی سب معلوم آپ کے بارے میں بہت پریشان حال ہے اس کو پورا عمر معلوم آدمی آیا ہے کہ اس کو پورا ریکارڈ ہے آگے کمپیڈر پورا نکال دیا کچھا چھتا تو یہ وہ ہوتا ہے جو کسی بات کی حقیقت جاننے کا اپنے آپ کو دعویٰ کرتا ہے مثال کے طور پر چوری ہوئی تو کس نے کی زانی ہے تو زنا کس نے کیا ہوں گا سہولت کے ساتھ اسی طرح جو ہے زمین کے نیچے پانی کہا نکلیں گا یہ عمر یہ بات کسی کو معلوم ہے زمین کے نیچے پانی کہا ہے اللہ کسی با ہے کوئی نہیں جانتا زمین و آسمان میں کیا ہے ہاں ٹیکنالوجی کی ذریع معلومات لینا یہ ایک علاق چیز ہے لیکن یہ جو معرفت کا دعویٰ جو کرتے ہیں نا یہاں خزانہ کھوڑے تو ملیں گا یہاں پانی کا زخیرہ کھلا ہے اور اگر آپ نے خزانہ کھوڑا اور نہیں ملا تو ارے وہ تم جب کھوڑے رہے تھے تمہیں نیت بری ہوگا تو زرہ سرگیا ہو کتہ سرگا زرہ ادھر سرگ گیا ہے پھر سے کھوڑا کر ہونا تو ہے اب بھی بھی ہے اب آپ کھوڑتے پھر کھوڑتے ہیں ہمیں نہیں ملا تم کیا کر رہے آخری پھڑا مارتے وقت کیا کر رہے نیت بدلے وہ زرہ ادھر نکل گیا اب وہ گلتا ہوں تو پڑھو سے گھر آ گیا تو اب کچھ نہیں ہو سکتا اچھا وہ فیش جو تم کو دیئے ارے وہ تو میں کو پورا لگ گیا نا اتنا عمل عملیات میں تمہارا وہ تھا ازدہ تھا جن تھا پالانوں تو ہٹانے میں لگ گیا وہ تو واپس نہیں ہو سکتا ریفنڈبل نہیں تھا لیکن نکل گیا تو ففٹی ففٹی آپ ان دونوں کا تھا لیکن ریفنڈبل نہیں ہو پانی یہاں نکلیں گا کوئی شوہر جی مارو بور مارو پانی کیسے نکلتا آپ مار دیئے ایک خطرہ نہیں نکلا تو نیت بدل جی دیکھا بیچ میں اس لیے نہیں نکلا نہیں تو میرا بھولا کب ہونا اس کے بعد دونوں راستے رہتے فوراں پڑھ جاتا ہو فوراں پڑھ جاتا ہو ہاں کسی عراف ایسا ہو کہ بور کے پیسے وہ بھرے ایسا نہیں دیکھا ہم نہیں میں پیسے بھرو ہوں نہیں نکلا تو اسی کو علم نہیں ہوتا زمین کے نیچے کیا ہے آسمان میں کیا ہے سوا ہے ہمارے رب کو یا کرتے ٹھیک ہے تو یہ کیا کرتے ہیں معارفت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور کچھ جنوں کی مدد لے کر حقیقت بھی بتا سکتے ہیں جیسے یہ جس کو ہم کہیں گے کہہن کہانت کرنے والا کرتا ہے یہ بھی کرتے کبھی کبھائیں ٹھیک ہے تو اس میں یہ انسانی جو ہے غائب باتیں بتانے کا دعویٰ کرتا ہے اور شہاتین کی مدد بھی لیتا ہے نجومی علم نجوم ستارے کہہن کہانت غائب کا دعویٰ کرتا ہے عراف اسی طرح جو افعال کھولنا گنڈے گرہ باننا پرندوں کو اڑانا کنکریوں پر پھوک مارنا پتھر وہ دالتے ہیں لوگ سی پی پتھر دال کے بولتے کرنا ہے کام نہیں کرنا ہے کنکریوں پر پھوک مارنا لکیرے کھیچ کے فیصلے نکالنا اور جوتش وہ جو ہاتھ دیکھ کر پامس چک ہاتھ دیکھ کر کسی چیز کو کرنا ان تمام کا انجام کیا ہوں گا آئیے آگے رکھتا ہوں صحیح مسلم کی روادات آپ سے فرما